بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وڈیو میں ہم نماز کے بارے میں پیش کریں گے نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں صورتیں رکو سجدے کی تسبیحات اور اتحیات درود ابراہیم وغیرہ اور پھر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں کس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے مسنون کرت کیا ہے اس کو کئی پارٹ میں ہم مکمل کریں گے تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں یہ نقشہ دیکھئے موبائل کو روٹین کر لیجئے اور اس نقشہ کو دیکھئے یہ نماز کا نقشہ ہے اس میں پنج گانہ نمازوں کی جو رکعت ہے اس کی تعداد اس نقشے میں دیا گیا ہے اور مسنون کرت کس وقت کون سی کرت کرنا کون سی صورت پڑھنا مسنون ہے اس کی تفصیل اس نقشہ میں دیا گیا ہے تو اس نقشہ کو دیکھئے اچھا سے دیکھئے فجر فجر میں دو رکعت سنت ہے اور دو رکعت فرض ہے کل چار رکعت ہے فضر میں قرعت مسنونہ سورہ حجورات سے سورہ بروج تک ہے سورہ حجورات سے سورہ بروج تک کے درمیان سے قرعت کرنا فضر کی نماز میں یہ مسنون قرعت ہے ورنہ پوری قرآن سے بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی قرعت کر سکتے ہیں اس نماز میں لیکن مسنون قرعت جو ہے وہ سورہ حجورات سے سورہ بروج تک ہے فضر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے تلوے شمس تک صبح صادق مطلب جب سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس وقت سے فضر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک فضر کا وقت رہتا ہے زہر میں چار رکعت سنت ہیں چار رکعت فرض ہیں دو رکعت سنت ہیں دو رکعت نفل ہیں کل بارہ رکعت ہیں زہر میں قرعت مسنونہ سورہ حجورات سے سورہ بروج تک ہے جو فضر کی نمازوں میں جو قرعت مسنونہ ہے وہی زہر میں بھی ہے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد زوال کے بعد یعنی سورج جب آسمان کے بیچوں بیچ میں ہوتا ہے اس کے بعد سورج جب تھوڑا ڈھل جاتا ہے پچیم کے طرف تھوڑا ڈھلتا ہے تو اس وقت کو زوال کہتے ہیں اور اسی وقت سے زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے رہتا ہے کتنی وقت تک تو کہہ رہے ہیں itsיו اس کو چھوڑ کر دو گناہ ہو جانے تک جب ہر چیز کا سایہ دو گناہ ہو جاتا ہے تو اس وقت تک زہر کا وقت رہتا ہے زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ دو گناہ ہو جانے تک زہر کا وقت رہتا ہے اثر میں چار رکعہ سنت ہے چار رکعہ فرض ہے کل آٹھ رکعہ تھے اثر میں قرطِ مسلونہ سورہِ بروج سے سورہِ بیینہ تک ہے اور اثر کا وقت زہر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے غروبِ شم سے تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک اثر کی نماز کا وقت ہے مغرب میں تین رکعہ فرض ہے دو رکعہ سنت ہے دو رکعہ نفل ہے کل سات رکعہ تھے مغرب میں قرطِ مسلونہ سورہِ بیینہ سے سورہِ ناس تک ہے سورہِ بیینہ سے لے کر سورہِ ناس کے درمیان میں کوئی بھی سورت کی قرط کر سکتے ہیں یہ مسلون ہے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروبِ شمس کے بعد سے سورج غروب ہونے کے بعد سے پچھم کی جانب آسمان پر جب تک سرخی باقی رہے تقریباً سوہ گھنٹہ رہتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد سے تقریباً سوہ گھنٹہ تک مغرب کا وقت رہتا ہے عشاء میں چار رکعہ سنت ہے چار رکعہ فرض ہے دو رکعہ سنت ہے دو رکعہ نفل ہے تین رکعہ وطر ہے جو واجب ہیں دو نفل ہیں کل سترہ رکعہ ہیں عشاء میں خیرتِ مسلونہ سورہِ بروج سے سورہِ بیینہ تک ہیں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سے صبح سعادق سے قبل تک ہے مغرب کا وقت ختم ہو گیا صبح گھنٹے تک رہتا ہے مغرب کا وقت اس کے بعد ختم ہو گیا پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی وقت سے اور اس کا وقت رہتا ہے صبح سعادق تک یعنی سہری کا وقت ختم ہو لے تک عشاء کا وقت رہتا ہے اب اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھی رات کے بعد پڑھنا مکروح ہے نماز تو ہو جائے گی آدھی رات کے بعد بھی لیکن مکروح ہوگی اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آدھی رات ہونے سے پہلے پہلے تک عشاء کی نماز پڑھ لیں جمعہ جمعہ میں چار رکات سنت ہیں دو رکات فرض ہیں پھر چار رکات سنت ہیں پھر دو رکات سنت ہیں پھر دو رکات نفل ہیں کل چودہ رکات ہیں جمعہ میں قرط مسرونہ سورہ اعلی سورہ غاشیہ ہے عیدین میں بھی قرط مسرونہ یہی ہے سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ جمعہ کا وقت جو وقت زہر کا ہے وہی جمعہ کا ہے وطر کی پہلی رکات میں سورہ اعلی دوسری رکات میں سورہ کافرون تسری میں سورہ اخلاص مسرون ہے وطر عشاء کے بعد جو وطر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں سورہ اعلی پہلی رکات میں سورہ اعلی پڑھنی چاہیے اور دوسری میں سورہ کافرون تسری میں سورہ اخلاص یہ قرط مسرون ہے وطر کے بعد کی سنت میں بہتر ہے کہ پہلی رکات میں سورہ زلزال اذا زلزلتی الارض زلزال ہائے دوسری رکات میں سورہ کافرون یعنی قلیہ ایوہاں کافرون یہ مسرون ہے فجر کی سنت و احرام کی نفل نماز میں پہلی رکات میں سورہ کافرون دوسری رکات میں سورہ اخلاص کی قرط مسرون ہے تو یہ پنج گانہ نمازوں سے متعلق کتنی رکاتیں ہیں کون سی قرط مسرون ہے اور اس کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے تو یہ پہلی ویڈیو میں ہم نے پیش کیا پھر دوسرے ویڈیو میں ہم جو ہے نفل سے متعلق جو خاص خاص نفل جس کے حدیث میں بڑی تعقید آئی ہے بڑی فضیلتیں آئی ہیں اس سے متعلق ہم دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے پھر کئی ویڈیو میں اس نماز سے متعلق ساری چیزیں ہم مکمل کریں گے